پاکستان کے ایک ایسے گمنام ہیرو کی کہانی جن کی وجہ شہرت گینیس بکاہ ورڈ ریکارڈ کے مطابق ایک منٹ کے کلیل وقت میں سب سے زیادہ تیارے مار گرانے کا ریکارڈ ہے اور انہیں وطن عزیز کے تیسرے بڑے فوجی عزاز ستارہ جورے سے نوازہ گیا اسلام علیکم دوستو آموجود ہیں اردو پیجی چینل پر اور پیش حدمت ہے داستان گمنام ہیروز کی تیسری قسط جو کہ پاکستان ائر فورس کے لٹل ڈرائگن محمد محمود عالم المروف ایم ایم عالم کے مطلق ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نیا نیول اتمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو پیجز کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں جنرل برگیڈیر محمد محمود عالم المروف ایم ایم عالم کا تعلق ایک بنگالی ہاندان سے تھا چھے جولائے انیس سو پینتیس کو کلکتہ بنگال کے ایک ہشحال اور تلیم یافتہ گھرانے میں پیدا ہوئے اور کلکتہ کے ایک مسلم علاقے میں قائم اردو میڈیا بریٹس سکول میں تلیم حاصل کی چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو سرحد عبور کر کے ان کی فیملی مشرقی پاکستان میں داہل ہوئی آپ کے والد سرکاری ملازم تھے ڈھاکہ منتقل ہونے کے بعد وہاں کے گورنمنٹ ہائی سکول سے میٹرک پاس کیا تلیم کا سلسلہ ابھی جاری ہی تھا کہ ان کے والد وفات پا گئے جس کے بعد ہاندان کی کفالت کا بوجھ بھی ان کے کاندوں پر آن پڑا ایم ایم آلم ابھی فرسٹر سائنس کے طالب علم تھے کہ پاک فضائیہ میں شامل ہونے اور پائلٹ بننے کا شوق حساب پر ایسا سوار ہوا کہ تلیم چھوڑکا انیس سو باون کو پاک فضائیہ میں شامل ہو گئے اور دو اکتوبر نائٹی ففٹی تھری کو کمیشنٹ عہدے پر فائز ہوئے اور سال با سال ترقی کرتے ہوئے بہت جلد سکواڈرن لیڈر بن گئے پانچ اور چیس سپتمبر انیس سو پینسٹھ کی درمیانی شب کو بینلو قومی سرحدوں کو عبور کر کے انڈیا نے رات کے اندھیرے میں پاکستان پر حملہ کر دیا اور لہور کے قریب بھارتی توپوں نے گولے اگلنے شروع کر دیئے جبکہ بھارتی تیارے جلو باٹاپور اور مرڈر ٹون تک بم برسانے لگے دن کے ساڑھے بارہ بجے پاکستان کے صدر جنرل محمد عیوب بھان نے ریڈیو پر قوم سے ہتاب کرتے ہوئے کہا میرے عزیز ہم وطنوں دس کروڑ پاکستانی عوام کی آزبائش کا وقت آ چکا ہے بھارتی حکمرانوں نے کسی رسمی علان جنگ کے بغیر پاکستان کی مقدس سرحد کو پمال کیا ہے بھارتی حکمران نہیں جانتے کہ ہم نے کس جلی قوم کو للکا رہا ہے ناظری جنگے ہتھیاروں سے نہیں جذبوں سے لڑی جاتی ہیں پاکستان کے اس قابل فہر سپوت نے سن 1965 کی جنگ میں اپنی جرت مندانہ صلاحیتوں سے پوری قوم کا سر فہر سے بلند کر کے تاریح رقم کی واضح رہے قوارڈرن لیڈر محمد محمود عالم کو یہ عزاز حاصل ہے کہ انہیں 1965 کی پاک بھارت جنگ میں سرگودہ کے محاذ پر پانچ انڈین ہنٹر جنگی تیاروں کو ایک منٹ کے قلیل وقت میں مار گرائیا جن میں سے چار تیس سیکنڈ کے اندر نشانہ بنے یہ ایک عالمی ریکارڈ ہے جو آج بھی گینیز بکہ ورلڈ ریکارڈ کی جینت بنا ہوا ہے آپ نے مجموعی طور پر بھارت کے گیارہ ہنٹر تیاروں کو نشانہ بنایا ایم ایم عالم نے اس جنگ میں کل چھتیس فضائی حملوں میں حصہ لیا سرگودہ کی فضائوں میں ہونے والی اس جنگ میں پاکستان کو مکمل فتح حاصل ہوئی آپ کے تیارے پر بھارت کے گیارہ پٹچموں کا نشان مجود ہے جو گیارہ تیاروں کی تباہی کا ثبوت دیتا ہے جنگ ہتم ہونے کے بعد ایک تقریب میں دنیا نے دیکھا کہ تین شخصیات ایسی تھیں جو تمگا لے کر جب تک واپس اپنی نشست پر نہیں بیٹھیں حال تالیوں سے گونجتا رہا پہلے تھے ایم ایم عالم پاکستانی جنگی ہواباز جنہوں نے پانچ بھارتی تیارے ایک منٹ سے کم وقت میں مار گرائے دوسرے جذبہ حب الوطنی سے سرشار اور بیلو فقیر گازی اور تیسری ملکہ سنگیت میڈم نور جہان صرف دو گازیوں کو پاکستان کے تیسرے بڑے فوجی عزاز ستارہ جورس سے نوازا گیا جنگ کے ہاتمے پر ایم ایم عالم کا یہ تیارہ کراچی منتقل کر دیا گیا پہلے تیارے کو نلام کرنے کا سوچا گیا تاہم اہل لہور کی ہوایش تھی کہ تیارہ لہور لائے جائے لہور کارپریشن اور پاک فضائے کی حیط و کتابت کے بعد انیس مئی نائنٹی ایڈی ٹو کے سترہ سال بعد تیارہ لہور کو اتحفہ میں دے دیا گیا تیارے کو نصب کرنے کے لیے روز گارڈن جناحال کا انتحاب ہوا اور پاک فوج کے مہارین نے ٹھائی جلائے کو تیارہ پلیٹ پام پر نصب کر دیا انیس سو پینسٹ کی جنگ کے بعد انیس سو ستاسٹ میں آپ کا تبادہ مراج تھری لڑاکہ تیاروں کی پہلی سکوارڈرن کماننگ آفیسر کی طور پر ہوا جو پاکستان ائر فورس نے بنایا تھا بعد میں انہیں برگیڈیا جنرل کے عہدے پر ترقی ملی بنگالی ہونے کی وجہ سے نائنٹی سیمیٹی ون کی جنگ میں آپ کو ہوای جہاز اڑانے کی اجازت نہ دی گئی مگر جنگ کے بعد جب مشر کی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا تو آپ نے اپنے ہاندھان کے ساتھ پاکستان میں ہی قیام کیا کہا جاتا ہے کہ نائنٹی ایٹی ون میں انہوں نے جنرل زیاء الحق سے ایک ملاقات میں پاک فضائیہ میں ہونے والی بد انوانیوں اور ائر چیف مارشل انور سمیم کی شکایت کی تو انہوں نے انتقامی شاست کا نشانہ بناتے ہوئے زبردستی ریٹائر کر دیا ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے ہمیشہ کیلئے کراچی میں ہی گوشہ نشینی احتیار کر لی نہ انہوں نے اپنی حدمت کے عوض پینشن لی اور نہ ہی انہوں نے شادی کی ان کی تنہائی کا ایک ہی وحد ساتھی تھا اور وہ تھا کتابوں سے لگاؤ ایم ایم آلہ کا محمول تھا جب لوگ گھر کی عرائش کے لیے ڈیکوریشن پیس حریدتے تو وہ کتاب حرید لیتے تھے ان کی لگ بگ پانچ ہزار کتابوں کا مجموعہ اس وقت بھی پی ایف بیس مسرور اور نورہاں ایر بیس چکلالہ میں مجود ہے مذہب سے گہرا لگاؤ رکھتے تھے جب بھی جونئرز ان کے پاس جاتے تو ان کو ایک سبق ضرور ملتا تھا کہ پاکستان ہمارا ملک ہے اور اس کے لیے اگر جان دینے کا موقع آئے تو اسے نچاور کرنے میں ایک لمحہ بھی تحیر نہیں کرنی ریٹائرمنٹ کے کئی سالوں بعد گلبرگ لاہور کے علاقے میں ایک اہم سڑک کا نام بہر پاک فضائیہ ائر کموڈور محمد محمود عالم کے نام پر ایم ایم آلم روڈ رکھا گیا ناظرین پاکستان کے قومی ہیرو ایم ایم آلم جنہوں نے اپنے حدمات کے عوض اپنی پینشن تک نہ لی اور نہ ہی تمام عمر اپنا ہوت کا گھر بنا سکے اور بکیہ زندگی گوشہ گمنامی میں ہی گزار دی وطن سے بے پناہ محبت کرنے والا یہ سپاہی طویل عرصے تک فیپڑوں کے مرض میں مبدلہ رہنے کے بعد 18 مارچ 2013 کو کراچی میں انتقال کر گیا اور مارڈی پر پی اے ایف بیس مسرور کے شہدہ قبرستان میں وسود حاک ہوئے مرہوم نے سو گواران میں تین بھائی اور ایک بہن چھوڑے ان کے بھائی ایم شہد عالم نارتھ ایسٹن یونیورسٹی گوستر میں معاشرات کے پروفیسر تھے اور ایک بھائی ایم سجاد عالم البانی میں طبیعہ دان تھے ایم ایم عالم کے زندگی کی کچھ چلکیاں پی اے ایف میوزیم میں موجود ہیں جہاں ان کا مجسمہ اور ان کا وہ جہاز کھڑا ہے جس نے دشمن کی فضائی طاقت کو نستنوبوت کیا تھا اور ان کی غیرممولی جنگی ہوایی مہارتوں پر ایم ایم عالم کو ستارہ جورت فالکن اور لٹل ڈرائگن جیسے ارکابات سے نوازہ گیا ہماری یہ بدقسمتی کہ ہم نے کسی بھی میدان میں اپنے ہیریوز کی قدر نہیں کی اور ہم نے حسبی عادت حسبی روایت ہر عظیم انسان کو فراموش کر دیا دی فاسٹسٹ مینا فیشیا فلائنگ برڈا فیشیا سوبیدار عبدالحالق میس سلطان ہاں ایشیا کے پہلے چیس کرینڈ ماسٹر کیپٹن فیض محمد ریسلر اور بہلا فکیر غازی ڈاکٹر عبدالقدیر ہاں یہ سب پاکستان کے ایسے گمنام ہیروز ہیں جن کا ذکر کبھی بھی ویڈیا میں قومی سرمائے اور ہیرو کی حیثت میں نہیں کیا گیا ایم ایم عالم ایک بہادر جنگجو سپاہ سلار اور قومی فہر ہیں جنہوں نے پاکستان کے دفاع میں جروت و بہادری کی وہ مسائل قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی پاکستان کے گمنام ہیروز کو حیراج تحسین پیش کرنے کے لئے ایک چھوٹی سی کاوش نہ مکمل کہانی مکمل ہوئی نہ تمام فسانہ تمام ہوا نہ رہ تکبیر اللہ اکبر پاکستان زندہ بات دوستو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا اور اپنی محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے کریں پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ